بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بیانگرے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے اور میں بھی ٹھیک تھا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں دوستو آج ہم نے بہت ہی ہیلڈی ورجن کا سوجی کا حلوہ ریڈی کیا ہے میں نے چینی کا استعمال نہیں کیا اس کو میں نے گھڑ میں ریڈی کیا ہے اور آپ دیکھیں اس کا کلر کتنا ماشاءاللہ سے زبردست آیا ہوا ہے ریسپی بہت ہی آسان ہے ایس جو جو ہے انگریرز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آپ نے ویڈی کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تب ہی آپ کے پاس ایک مکمل ریسپی پہنچ سکے گی تو آپ یہ دیکھیں ہیلڈی ورجن کا حلوہ ہم ریڈی کریں گے تو میرے ساتھ رہے گیا اور چلیں کچھر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ریڈی کریں گے اور جاتے جاتے اگر آپ میرے چینل پہ ایک پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ من نیچے دیئے چھوٹے سی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہار سانی آپ تک پون سکے بسم اللہ الرحمن 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 الر ہم گھر کو ملٹ کر لیں گے ہلوہ ریڈی ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ گھر میں بان رہا ہے بہت ہیلوہ بھی ہے سردیوں میں آپ اس کو ضرور کر دیں بچوں کو دیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ہماری باڈی کے لیے بہت زبردست ہے تو دوستو دیکھیں کھیرہ ہمارا اچھا سے ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے پکا لیا ہے یہ دیکھیں اچھا سے وہ بالا رہا ہے اس کے اندر اور بالکل یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم جو ہے ایک پہن میں سوجی رکھ لیتے ہیں اب پہن رکھ لیا ہے اب میں اس میں ایک ہی پٹوری جانے کے ایک کب کے جتنا میں اس میں ڈا رہی ہوں گھی دیسی گھی یوز کر رہی ہوں گھی ہمارا اچھا سے گرم ہوگا ہے اور ملٹ بھی ہو چکا ہے اب میں اس میں جو ہے ایک کب کے جتنا سوجی اٹھ کر دوں گی سوجی کو اس میں بھونیں گے سوجی کو ہم جو ہے گھی میں اچھے سے بھون لیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک یہ دیکھیں اور آپ نے فلیم جو ہے بلکل سلو رکھنی ہے تیز فلیم کریں گے تو سوجی جال جے گی اور جب تک خوشبو نہیں آتی تب تک آپ نے اس کو بھون لیں تو دوستہ اس کو بھونتے مجھے تقریبا دس منٹ ہو رہے والے ہیں اور اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی اس کے بھوننے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اس کو مزید میں ایک سے دو منٹ بھونوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے گھڑکا شیرہ تیار کی ہے وہ اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی احتیاط کیجئے تھوڑی سی احتیاط کیجئے فلیم آپ نے سلو رکھنی ہے ہلوہ سوجی جال جے گی جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کو ہلوہ وغیرہ تیار کریں تو پلیس اس کو گھی میں پکائیں اس سے جو فلیور ہے بہت اچھا ہوتا ہے اگر دیسے گھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ دوسرے والا گھی بھی استعمال کر سکتے لیکن آپ نے کرنا اس کے لئے ہوتا ہے کہ آپ نے گھی میں ہی اس کو پکائیں دو منٹ ہو جکے ہیں اب میں اس میں جو شیرہ ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم ڈال لیں گے اس کو چھان کی ڈالیں گے بسم اللہ اللہ احتیاط کے ساتھ ڈالیئے گا اب اس کو مکس کر لیں گے اس کے اندر جو ہم نے گھڑ کا شیرہ ڈال لے اسے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی ہیلڈی ہلوہ ریڈی ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے وانٹی سپونک چیتنا الائچی کا پاورڈر بہت اچھا فلیور دے گا ماشاءاللہ سے خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے بس آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ ہلاتے رہنے تاکہ جو ہلوہ ہے وہ نیچنا لگے اگر ہلوہ نیچے لگ گیا تو ٹیسٹ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ جگار وغیرہ اس کو ٹھیک کر لیں بس یہ کہ آپ نے تھوڑ سے احتیاط کر لی ہے اور جو چل ہے آپ نے اس کی فلیم جو ہے وہ سلو رکھنی ہے تیز فلیم بھی نہیں بلکل کرنا دیکھیں ہلوہ گھڑا ہونا شروع ہو چکے اس کو مسلسل چمل کے ساتھ ہلاتے رہیں اس کو ہم نے تب تک پکانے جب تک کہ یہ برطن کو چھوڑنا دے فلیم میں نے اس کی سلو رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب اس لئے پک رہے اس کو ہم مزید پکائیں گے اب اس پر آکے میں اس میں گھڑی ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کر سکتے ہیں آپ جو ہے نٹس وغیرہ میں کچھ بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں میں فیلحال جو ہے گری ایڈ کریں باقی جو چیزیں ایڈ کریں نٹس کریں میں ہم نے پھلے ٹھولزے میں ہمigkeiten نٹسکنیں اگر آپ کے پاس نٹسکنیں نٹسکنیں اور ہے اگر نٹسکنیں چھوٹے ہیں دیکھیں اس کو مکس کریں گے جب تک کہ برطن کو نہ چھوڑ دیئے دیکھیں یہ ہو رہا ہے اب میں اس میں کشمش ڈال رہی ہوں کشمش کو دھوکے ڈالیے گا ورنہ مٹی وغیرہ آگے تو خلوے کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب اس کو پیر سے مکس کریں گے میرے پاس نونسٹک کا برطن ہے اس لئے مجھے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو اور آٹومیٹک لیے جو ہے برطن چھوڑ رہا ہے یہ نیچے لگ بھی نہیں رہا تو آپ بھی کوشش کریں کہ نونسٹک پین نہیں اس کو بانائیں تو دوستو اس کو مزید بھونتے ہوئے مجھے پانچ مٹ ہو چکے یہ دیکھیں یہ بلکل اپکنے کے قریب ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یہ کشنا سے برطن چھوڑا ہے فلیم بس آپ نے اس کی جو ہے وہ سلو رکھ رہی ہے فلیم تیز نہیں کرنی اگر کریں گے تو وہ جل جائے گا اور آپ یکین کا یہ بہت زبردہ سو جتنا اچھا اس کا فلیور آ رہا ہے ماشاءاللہ سے سردیوں میں تو ضرور ٹائے کیجئے اس کو ملکہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور بنائیں آپ سو جی کا یہ گرھوالا ہلوہ ہے یہ ہلوہ ہے کیونکہ ہم اس میں چینی نہیں ہم اس میں گرھوز کر رہے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں بلکل ہلوہ ریڈی ہو چکے بلکل اس نے دیکھیں چھوڑا شروع کر دیئے برطن کو بلکل اب میں فلیم آف کر دوں گی اور میں اس کو آپ کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتی ہوں ہلوہ ریڈی ہو چکے اب میں اس کو ڈیشوٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمنہ ہی بہت ہی زیادہ مزیدار اور ہلوہ ریڈی ہو چکے بہت ہی مزیدار ہلوہ ریڈی ہو چکے اب اس کو ضرور ڈائی کیجئے گا اتنا مزیدار ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوشب ہو آ رہی ہے آپ کے لئے اتنی میرت کی جاتی ہے تو پلیز شیلو کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں اور اگر نہیں پسند آ رہی تو تب بھی آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند کیوں نہیں آ رہی تو دوستو یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر جو ہے اس کو گانش کروں گی کچھ نٹس کے ساتھ پستے بادام اور کاجو ہے جن کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا تو وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت زبردست جو ہے ہماری گھر کی سوژی کی گھر کا سوژی کا حلوہ رہی ہو ہے آپ یقین کریں یہ طرح ہیلدی ہے کچھ ہم نے اس کے بندس وغیرہ بھی ڈال دیں تو یہ بہت زبردست ہو گیا ابید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لے چیلو کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیز کو ان کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگ رہی ہیں تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گیا اور دھیر ساری دعایں آپ سب کے لیے ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ